نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نشن بھارت کے سپیشل ریپورٹ میں ہوں راکیش کودس فورس کے پرمک میجر جنرل قاسم سلمانے کی موت کے بعد ایران اور امریکہ کے بیچ تناو کافی بڑھ گیا ہے جنرل سلمانے کی موت کے بعد جس طرح سے ایراک کی رازدھانی بغداد کے باہر امریکی دوتاواز کو نشانہ بناتے ہوئے اس پر حملہ کیا گیا جس کے بعد امریکی راشت پتی ڈونالڈ رم نے ایران کو کری شبدوں میں حملے کی کری چتام نہیں دی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قاسم سلمانے کی موت کے بعد تیسرے وشوید کی شروعات ہو چکی ہے اور کیا اگر امریکہ ایک با فیر سے ایران پر تابر توڑ ہوای حملے کو انجام دیتا ہے تو کیا تیسرا وشوید چھر جائے گا اور جب تیسرا وشوید چھرے گا تو کون سا دیش کس کے طرف ہوگا ایران کے دوسرے سب سے طاقتور شخص اور سینہ کے میجر جنرل قاسم سلمانی کے امریکی ہوای حملے میں مارے جانے کے بعد یہ سوال تیجی سے اٹھنے لگا ہے کہ کیا اب تیسرا وشوید شروع ہو چکا ہے شکروار کی صبح امریکہ نے بغداد کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہوای حملے کیے اس حملے میں ایرانی سینہ کے میجر جنرل قاسم سلمانی اور اراکی میریشیا کمانڈر ابو مہادی عل مہاندس مارے گئے ایران کے خلاف ایک امریکی کی سب سے بڑی سینہ کاروائی ہے ایران کے دوسری طاقتور شخص کے امریکی ہوای حملے میں مارے جانے کے بعد ٹویٹر پر ورلڈ وار تھری ٹرینٹ کرنے لگا ہے لوگ ٹویٹ کرنے لگے ہیں کہ کیا تیسرا وشوید شروع ہو چکا ہے کیا امریکہ اور ایران کے بیچ بڑھا تناؤں اب وشوید کی شکل لے چکا ہے تو آپ کو بتا دے چلے کہ ایران کے چتابنی قاسم سلمانی کے مارے جانے پر امریکہ کے رکشہ بیبھاگ کی طرف سے کہا گیا کہ سلمانی امریکی راج نائیکوں پر حملے کی یوجنہ بنا رہا تھا وہ اراک اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں امریکی ٹھکانوں پر حملے کی ساجش رچ رہا تھا امریکہ اپنے اوپر خونے والے سمبھاوت حملے کے خلاف اسی اپنے سینک کاروائی کہہ کر نائیوچی تھیرانے کی کوشش کر رہا ہے وہیں ایران میں اس حملے کو لے کر جبردست اوبال دکھا جا رہا ہے ایران کی ودیش منتری محمد جواد جعفری نے کہا کہ یہ امریکی کی آتنگ کی کاروائی ہے امریکہ کو چتامنی دیتے ہوئے جواد جعفری نے کہا کہ امریکہ کو اپنے سے دوشترطہ کی قیمت چکانے پڑے گی ودیش منتری محمد جواد جاریف نے کہا کہ جنرل سلمانی کی شہادت سے شیطر اور سنسار میں پرتیروت کا پیر اور بھی ادھیک مجبوط ہوگا انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے عصر کاروائی کے لیے ہر طرح سے چمدار ہوگا جاریف نے کہا کہ جنرل سلمانی کی حتیہ امریکہ کی ایک بہت ہی خطرناک اور مرخ تاپورن کاروائی ہے ایران کی سینہ نے بھی بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے ایران کی ریولیشنری آرمی کے طرف سے کاسیم سلمان کے موت پر کہا گیا کہ امریکہ کو اس کے بھیشت اور ہنسک نتیجے بھگتنے ہوں گے وہ اس کا بدلہ لے کر رہیں گے امریکہ کے کچھ سینیٹر بھی اس امریکی حملے کا ویروت کر رہے ہیں ایک امریکی سینیٹر کرس مرفی نے کہا کہ کاسیم سلمانی امریکہ کے دشمن تھے لیکن سوال ہے کہ کیا امریکہ نے کانگریس کے انواتی کے بینا ایران کے جنرل کی ہتھیا کر کے شیطر میں ایک نیا یود نہیں چھیر دیا ہے امریکہ میں کاسیم سلمانی کی ہتھیا پھولے کر سرکشہ پریشت کی اچھ استری بیٹھک چل ہو ہی ہے اس امرجنسی بیٹھک کے بعد ایران کے طرف سے کچھ اور ادھنکاریت بیان آ سکتے ہیں امریکہ اور ایران کرشتوں پر نظر رکھنے والے جانکار بطار ہیں امریکہ اور ایران کے بیچ تناؤ اور بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں کچھ اور حملے دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایران کی ایک ادھکاریک ویب سائٹ کی بات کرے تو پارسچوڑے ڈاٹ کوم کے حوالے سے خطرناک سنکیت دیا گئے ہیں اس ویب سائٹ میں ایک پترکار نے لکھا ہے کہ انہوں نے 18 مائی 2018 کے اپنے لکھے لیک میں ہی اس کے سنکیت دے دیئے تھے اس پترکار نے لکھا ہے کہ علاقے میں جنگ جاری ہے لیبیا سے لے کر سیریا اور یمن میں جنگ چل رہی ہے یہ جنگ شیعہ اور سنی کے بیچ نہیں ہے اور نہیں یہ شیطری راستوں کے بیچ ہے بلکہ یہ امریکہ اور روس کے بیچ وشویت کی شروعات ہے اس پترکار نے یہ بھی لکھا کہ ایراک میں امریکہ نے اکٹوبر 2019 سے ہی ساجش شروع کر دی تھی یہ سب ایران کو لپیٹے میں لیے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے ٹھیک اسی طرح جیسا اس نے لیبیا اور سیریا میں کیا تھا آسٹریلیا کے ایک مشہور وشلیشت جان بریزر نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس بات کی اندہکی نہیں کی جا سکتی کہ تیسرا وشویت شروع ہو چکا ہے جاندکاروں کے مطابق ایراک میں پہلی اکٹوبر سے جو چل رہا ہے وہ واسطوں میں امریکہ اور دوسری طرف روس، چین اور ایران کے بھی چلنے والے یوت کا پہلا چرن ہے قاسم سلمانی کے مارے جانے کے بعد اب اس میں تیجی سے آئے گی شریوار کوئی ایران کے اسلامیک ریپابلک آرمی کے ڈپٹی حبیباللہ سیاری نے امریکہ کو کریچتا حملی دی تھی ان کا اشارہ امریکی ٹارگٹس پر حملے کا تھا یہ بیان اس وقت آیا تھا جب ایران، چین اور روس کے ساتھ مل کر نیول ایکسرسائج کرنے والا ہے سی آئے کے ایک پروع ادھکاری نے ایک چینل کو بتایا ہے کہ ایران پر امریکی حملے کے نتیجے خطرناک ہو سکتے ہیں ایران آتاں کی گھٹناوں کے ذریعے اس کا بدلہ لے گا وہ لوگ سائبر ایٹک بھی کر سکتے ہیں سی آئے کے پروع ادھکاری نارمل رول کے مطابق یہ بڑا وقت ہے نارمل رول نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ امریکی لوگوں کے جان کو خطرے میں دیکھ کر ہے امریکی سینہ نے اتنی بڑی کاروائی کی ہے امریکن سینہ ادھکاری جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے گوڑ طلبے کے امریکہ کی راشترپتی ڈونالڈ ڈرم نے کہا کہ انہوں نے ایران میں بابن اسثان چینیت کی ہیں اور اگر ایران نے اپنے کمانڈر کاسیم سلیمانے کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کی تو ہم ان ٹھیکانوں پر بہت تیج اور بہت خطرناک جواب دیں گے ٹرم نے شنیوار کو ٹیوٹر پر کہا کہ اسے چیتامی سمجھے کہ اگر ایران نے کسی امریکی وقتی یا سمپتی پر حملہ کیا تو ہم نے ایران کی بابن ٹھیکانوں پر نشانہ لگائے ہوا ہے اور وہ تمام بابن ٹھیکانیں ہمارے رڈار پر ہیں جن میں کچھ ایران کے لیے کافی کچھ اسثرییں اور مہترپون ہیں اور ایران کی سنسکرتی انہیں لکشیوں اور خود ایران پر بہت دیش اور بہت ہی مارک حملہ ہوگا سمچار ایجنسی ایف اے کے انوسار راشترپتی نے کہا کہ امریکہ اور جانت ہم کی نہیں چاہتا انہوں نے کہا کہ سال 1989 میں سنکٹ کے سمیت تہران میں امریکہ کے پاون راجنائی کو اور ناغریکوں کو بندھک بنا لیا گیا تھا جس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ رڈرنیتی کرشتے بہت ہی نازک ہو گئے تھے ٹرمپ کو لگتا ہے کہ بغداد میں سلمانی اور اراکی پاپولر موبیلائزیشن توس کے اپادکش ابو مہدی الروحاندیس کی حدیق کے بعد ایران امریکہ کے وشیش سمپاکیوں پر نشانہ لگانے کے بارے میں کافی بے باقی سے بول رہا ہے راشترپتی ڈونالڈ رم نے شکروبار کو کہا کہ انہوں نے یود شروع کرنے کے لیے نہیں بلکہ روکنے کے لیے اسلامیک ریولیشنری گارڈز کوپس کے کوٹس پورس کے کمانڈر سلمانی کو ماننے کا آدیش دیا تھا ٹرمپ پرشاشا نے کہا کہ سلمانی کی ہتیا کا اودیش ہے اگامی حملے کو روکنا تھا ان کے نسار اس حملے سے مدیپورو میں امریکی سینہ اور راجنائیکوں کے زندگی خطوری میں پڑ جاتی مدیپورو میں امریکہ کے 60 سے 70 ہزار سیانک تینات ہیں نیشن بھارت کے لیے راکیش کی ریپورٹ تو اپنے اس پورے ریپورٹ کو دیکھا سنا اور سمجھا آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تیسرا وشیوت چھڑنے والا ہے کیونکہ ایراک میں جس طرح سے حملے کو انجام دیے جارے ایران کے دوارہ اس پر امریکی دوتاواز کو کہنے کہنے نقصان پہنچانے کی کوشش اور ایک پوری طرح سے ساجش رچا جا رہا ہے جس طرح سے جو ناجک رشتے دیکھنے کو مل رہے ہیں ایران اور امریکہ کے بیچ یہ وقت کہہ سکتے ہیں کہ بلکل صحیح نہیں ہے پورے دنیا کے لیے پورے دیش کے لیے کیونکہ سمبھاونا ہے کہ تیسرا وشیوت چھڑ سکتا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ اور کون کون سا دیش ان سب کے ساتھ ہوگا اور کون سا دیش کھاری دیشوں کے الگ ہوگا دیکھنا یہ اہم ہوگا فلال نشن بھارت کے سپشل ریپورٹ میں فلال اتنا ہے ہمیں دیجئے اجازت نمسکا لیٹسٹ خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل نیشن بھارت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کوئی خبر چھوٹ نہ پائیں